اسلام علیکم دوستو میں ہوں سحیل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سبرنگ ٹی وی اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کی مشہور کار واکس ویگن بگ یا بیٹل کے بارے میں دنیا میں اب تک ایک ہی ڈیزائن کے ساتھ سب سے زیادہ اسی کار کو تیار کیا گیا ہے انیس سو اٹھتیس میں واکس ویگن بگ کی پہلی کار تیار کی گئی تھی اور واکس ویگن بگ کے انیس سو اٹھتیس والے ڈیزائن کے ساتھ آخری کار دو ہزار تین میں تیار کی گئی ہے واکس ویگن بگ دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کار بھی ہے اس کار کے دنیا میں اکیس کروڑ باون لاکھ نو ہزار چار سو چونسٹھ یونٹ بنائے گئے ہیں واکس ویگن کو مشہور نازی ہٹلر نے جرمنی کے شہریوں کے لیے بنوایا تھا بعد ازا یہ کار فوجی ٹرانسپورٹیشن کا بھی حصہ بنی دو ہزار تین میں میکسیکو میں اس کار کا آخری یونٹ بنایا گیا تھا لیکن آج بھی دنیا میں اس کار کا کریز ختم نہیں ہوا دنیا میں اس کار کو پسند کرنے والوں کی آج بھی کمی نہیں ہے دنیا میں لوگ آج بھی اس کار کو ریسٹور کراتے ہیں موڈیفائی کراتے ہیں اور اس کار کو ڈیلی ڈریون کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں کار ریسر اس کار کو موڈیفائی کر کے مختلف ریسوں میں حصہ لیتے ہیں دنیا میں سینکڑوں واکس ویگن بگ کلب ہیں دنیا میں ہر سال اس کار کے ہزاروں شو ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اس کار کو پسند کرنے والوں کی کمی نہیں ہے پاکستان کا واکس ویگن کلب اس کار کو پسند کرنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرتا ہے اس کلب کے ذریعے واکس ویگن بگ کے پاکستان میں کار شوز اور واکس ویگن بگ ریلی بھی منقد کی جاتی ہے پاکستان میں واکس ویگن کلب اپنا سب سے بڑا کار شو کراچی میں کرتا ہے اگر آپ اس خوبصورت کار کو پسند کرتے ہیں اور اس کار کو اپنے گراج کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کار کو آپ کی پسند کے مطابق ریسٹور اور موڈیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی کار ریسٹور کرانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر بسکرپشن میں دے رہا ہوں اور اگر آپ خود اپنی واکس ویگن کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بروقت مل سکیں بیل آئیکون کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے واکس ویگن بگ کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کار کے پانچ مارڈل ہیں جو یارہ سو سی سی بارہ سو سی سی تیرہ سو سی سی پندرہ سو سی سی اور سولہ سو سی سی ائر کول چار سلنڈر انجن کے ساتھ آتے ہیں اس کار کے ائر کول انجن کو جرمنی کے مشہور آٹوموٹیو انجینئر پورشے نے ڈیزائن کیا ہے اور دنیا کے سب سے کامیاب ائر کول انجنز میں پہلے نمبر پر کھڑا ہے میکسیکو میں واکس ویگن بگ کی پروڈکشن کی آخری تین ہزار گاڑیاں الٹما اڈیشن کے نام سے بنائی گئی ہیں جن میں سولہ سو سی سی ائر کول فیول انجیکٹڈ انجن دیا گیا ہے انیس سو اکاون میں واکس ویگن بگ ڈیزل تیرہ سو سی سی انجن کے ساتھ مارکیٹ کی گئی تھی پاکستان میں آپ کو ڈیزل کے علاوہ تمام مادل کی گاڑیاں مل سکتی ہیں گاڑی کی کنڈیشن ہی گاڑی کی قیمت تیہ کرتی ہے اور اگر آپ اس بگ کو مکمل ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کار کے پارٹس زیادہ مہنگے نہیں ہیں جبکہ اس وقت پاکستان میں واکس ویگن بگ کے نئے پارٹس کراچی اور راولپنڈی میں دستیاب ہیں راولپنڈی میں سلطان کے خو سے آپ کو واکس ویگن بگ کے انجن اور دیگر سمان استعمال شدہ بھی مل سکتا ہے راولپنڈی میں اس کار کے ملیشیا سے امپورٹ کیے ہوئے انجن بھی مل جاتے ہیں اس کار کو ریسٹور کرنا زیادہ مہنگا نہیں ہے آپ دس لاکھ رپے میں پوری گاڑی ریسٹور کر سکتے ہیں ہارمیس میں یہ کار شاندار ہے پندرہ کلومیٹر فی لیٹر تک کی مائلیش دیتی ہے سسپینشن بہت آلہ اور لانگ لائف ہے انجن کی اگر کیر کی جائے تو لمبا عرصہ چلتا ہے چلنے میں یہ کار لگزری کار کا مزہ دیتی ہے جبکہ اس کار کا تھراتل پاور آپ کو یقینا متاثر کرے گا اور اپنا گرویدہ بنا لے گا تھانکس فار واشنگ